دیارِ شام دیارِ شام میں نیزے پہ جب اکبر کا سر آیا تو ایک شامی ضعیفہ نے کسی ظالم سے یہ پوچھا یہ کس کا یہ کس کا اثر ہے وہ بولا کہ ہم شکل پہمبر کا تو دعا کو ہاتھ اٹھا کر رب سے وہ کرنے لگی شکوا یا الہی یا الہی کہ جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو ارے اس جوا کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو جب کٹا ہو اس کی ماں زندہ نہ ہو اس جوا کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو ملاحظہ فرمائے حضرات اس کی ماں زندہ نہ ہو یہ چہرہ چودوی کا چاند ہائے مہرے منور ہے یہ ماں بہنوں کے اور پھپیوں کے ارمانوں کا مہور ہے یہ اٹھارہ برس کا چاند ہم شکل پیمبر ہے یہ اٹھارہ برس کا چاند ہم شکل پیمبر ہے سر پہ سہرا اس نے اے مالک ابھی بانا نہ ہو اس جوا کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو کب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو کہ الہی اس جوا کے گھر میں بہنے ہو نہ بھائی ہو الہی اس کے گھر میں بیاہ کے دلہن نہ آئی ہو پھپی اس نوجوہ کے واسطے سہرا نہ لائی ہو اس نے جوڑا اپنی شادی کا ابھی پہنا نہ ہو اس نے جوڑا اپنی شادی کا ابھی پہنا نہ ہو اپنی شادی کا اس نے جوڑا اپنی شادی کا اس نے جوڑا اپنی شادی کا اس نے جوڑا اپنی شادی کا ابھی پہنا نہ ہو اس نے جوڑا اپنی شادی کا ابھی پہنا نہ ہو اس جوا کی ماں جوڑا اپنی شادی کا ستھالو جوڑا اپنی شادی اپنی شادی اپنی شادی کا تو ہوں تجھلو چاہوں اپنی شادی تا ہے کہ نہ جانے اس کی میت کس طرح خیمے میں ہو آئی نہ ہو اس وقت اس کے باہب کی آنکھوں میں بینائی سنا ہے اس جوانے اپنے سینے پر سنا کھائی سنا ہے اس جوانے اپنے سینے پر سنا کھائی یہ جوان گوڑے سے گر کر خاک پر تڑ پانا ہو یہ جوان گوڑے سے گر کر خاک پر تڑ پانا ہو اس جوان کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو یہ دو بند بہن سے بھائیوں کتنی محبت ہوتی ہے جنابے صغرہ جنابے علی اکبر کے حوالے سپیش کرتا ہوں توجہ چاہوں گا سراغ کہ بہن کہتی ہے بھائیہ میرے پردیس جب جانا میرے بھائیہ پلٹ کر جلد تم پردیس سے آنا نہیں گر آسکو تو مجھ کو اپنے پاس بلوانا نہیں گر آسکو تو مجھ کو اپنے پاس بلوانا بھول جاؤ تم بہن کو بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن سے بھائی کہتا ہے تمہیں لینے کو آئیں گے کہیں پردیس میں گر بیہا ہم اپنا رچائیں گے بچھڑ کر تم سے میری بہن ہم جی نہ پائیں گے بچھڑ کر تم سے میری بہن ہم جی نہ پائیں گے یہ جواں کی ایک بہن بچھڑی ہوئی صغرہ نہ ہو اس جواں کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو کب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو وہ عورت پھر دعا کرنے لگی پھیلا کہ داما کو کہ خدا یہ دن نہ دکھلائے کسی بھائی بہن ماں کو یہ کہے کر وہاں اس نے چاک کر ڈالا گرے باں کو اس کا لاشا اس کے بھولے باپ نے دیکھا نہ ہو اس جواں کی ماں نے سر کٹے ہوئے دیکھا نہ ہو جب کٹا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو حضرات آخری دو بند ام لیلہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں تو وہ جو چاہوں گا کہ اماری سامنے آ کر رکی پھر ام لیلہ کی رسن بستا سیرے رنجو غم ناشاد بیوا کی کہا لیلہ نے رو کر میں بہو ہوں شاہ بطہ کی کہا لیلہ نے رو کر میں بہو ہوں شاہ بطہ کی حال ہے جیسا میرا ہے سا کسی ماں کا نہ ہو حال ہے جیسا میرا ہے سا کسی ماں کا نہ ہو یہ سر جس کا ہے اہل شام وہ میرا ہی بیٹا ہے ارے میں زوجہ ابن حیدر کی ہوں میرا نام لیلہ ہے میرے کڑیل جوا کو سامنے میرے ہی مارا ہے میرے کڑیل جوا کو سامنے میرے ہی مارا ہے ساتھ میں دشمن کے بیاں رب کبھی ایسا نہ ہو اس جوا کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو جب کرتا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو کہ شطر کی پشت سے شاہین غش کھا کر گری لیلہ ہر کہا سر پیٹ کے ہائے ہائے میرے کڑیل جوا بیٹا بڑی حسرت تھی تیری ماں کو دیکھے گی تیرا سہرا بڑی حسرت تھی تیری ماں کو دیکھے گی تیرا سہرا میں نے جو دیکھا کسی ماں نے کبھی دیکھا نہ ہو میں نے جو دیکھا کسی ماں نے کبھی دیکھا نہ ہو میں نے جو دیکھا کسی ماں نے کبھی دیکھا نہ ہو اس جواں کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو جب کٹھا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو الہی اس جواں کے گھر میں بہنیں ہو نہ بھائی ہو الہی اس کے گھر میں بیاہ کے دلہن نہ لائی ہو پھوپی اس نوجوان کے واسطے سہران نہ لائی ہو پھوپی اس نوجوان کے واسطے سہران نہ لائی ہو اس جوڑا اپنی شادی کبھی پہنانا ہو اس جواں کی ماں نے سر کٹتے ہوئے دیکھا نہ ہو جب کٹھا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو جب کٹھا ہو اس کا سر تو اس کی ماں زندہ نہ ہو موسیقا موسیقی موسیقی